یعنی مدلل مسنون و مخصوص دعائیں اب یہ منظر عام پر آ چکی ہے یہ کتاب شائع ہو چکی ہے اور الحمدللہ پہلا ایڈیشن ختم ہونے کے قریب ہے اب دوسرا ایڈیشن چھاپنے کے لیے پریس والے کو کہہ دیا گیا ہے مدلل مسنون و مخصوص دعائیں ہیں اصل مقصد یہ ہے اس کتاب کو ترتیب دینے کی کہ ہمارے جو اس سیمانچل علاقے میں مقاتب میں اور دینیات میں پڑھنے والے چھوٹے بچے اور بچیوں کے لیے کوئی ایک ایسی ترتیب دی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ جس میں روز مرہ پیش آنے والی تقریبا ضرورت کی ساری دعائیں ایک جاہ ہو جائیں ایسے تو مارکٹ میں بہت ساری کتابیں ہیں مسنون و مقبول دعائیں تو وہ جو دعا کی کتاب ہے اس میں کیا ہے اس میں ہر طرح کی دعائیں ہیں اس میں فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں اور اس میں بہت سارے فوائد بھی گنایا گئے ہیں اور پھر اس کتاب میں کچھ وہ دعائیں ہیں جو دعائیں ہم مکتب کے چھوٹے بچے اور چھوٹی بچیوں کو اس عمر میں یاد نہیں کرا سکتے مثال کے طور پر بیوی سے ملنے کا طریقہ یہ بھی دعا اس میں موجود ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مکتب میں پڑھانے والے جو اساتیزہ ہوتے ہیں عموماً وہ کوئی مفتی اور عالم نہیں ہوتے ہیں ہاں کہیں کہیں ہوتے بھی ہیں تو ان کو تھوڑی پریشانی پیش آتی ہے اس بات پر کہ دعا کی بڑی کتابوں میں سے چند دعائیں چن چن کر کے اپنی سواب دید کے اعتبار سے بچوں کو اور بچیوں کو یاد کراتے ہیں بیس بائیس پچیس دعائیں یاد کراتے ہیں کلمات یاد کرا دیتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکتب میں پڑھنے والے تعلیبات یعنی بچے اور بچیاں ان کے لئے کوئی ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے کہ جس کو آپ سبق بائی سبق پڑھا سکیں دعا کی کتاب تو ہم نے اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو میں نے محسوس کیا اور کتاب کا نام میں نے دیا مسنون و مخصوص دعائیں مدلل کتاب کا نام اس لئے ہے کہ ہم نے اس کتاب میں دعاوں کا حوالہ میں پیش لیا مثال کے طور پر دعا نمبر جو 38 ہے میں نے کھا ہوں در اور خوف کے وقت پڑھنے کی دعا اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِن جَهْدِ الْبَلَائِ وَدَرْكِ شَقَعَ وَسُوءِ الْقَضَائِ وَشَمَاتَ الْعَدَى یہ جو دعا ہے تو اس دعا میں میں نے ترجمہ بھی دیا ہے اے اللہ ہمیں تیری پناہ چاہیے مسئیبتوں کی مشقص سے بدبختی کی پکڑ سے بری تقدیر سے اور دشمن کی ملامت سے حوالہ ہے بخاری کتاب الدعوات باب کتاب الدعوات جن نمبر دو صفحہ نمبر 949 تو دعا میں میں نے حوالہ بھی نقل کیا ہے اور حوالے کے ساتھ کتاب کا نام اور صفحہ نمبر جن نمبر اور ساتھ میں میں نے باب کو بھی بیان کیا کہ کس باب کے دے کتاب التحارت میں ہے کتاب السلام میں کون سے باب میں ہے اس کو میں نے اس لئے لکھ دیا کہ بہت سارا ایسے نسخے ہیں کہ جس نسخے میں صفحہ نمبر الگ ہوتے ہیں جو نمبر میں نے یہاں دیا ہے اسی نمبر پر یہ دعا دوسرے نسخے میں نہیں ملے گی تو پھر ان کے لئے میں نے یہ کیا کہ باب کو بیان کر دیا تاکہ علماء حضرات کے لئے سہولت ہو جائے تو یہ کتاب یہ اعتبار سے اگر آپ کہیں تو جامع اور مانع کتاب ہے مکتب کے اعتبار سے کہ آپ اس کتاب کو مکتب میں پڑھا سکتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ یہ کتاب بہت محنتوں کے بعد بہت دعاوں کے بعد اور ایک عرصے کے بعد منظر عام پر آئی ہے اور میرے لئے ایک سند کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو منظر عام پر لانے سے پہلے اور لوگوں میں تقسیم کرنے سے پہلے یہ کتاب سب سے پہلے دارالو لطیفی کٹھیار کے ناظرین صاحب کے حوالے کی گئی ان سے دعائیں لی گئی اور ایک بہت بڑی بات یہ کہ حضرت مولانا انوار عالم صاحب دامت برکاتوہم ناظرین عمومی دارالعلوم بہتدل حضرت کی خدمت میں بھی یہ کتاب پہنچی اور حضرت نے کتاب کا مطالعہ بھی کیا اور دعاوں سے نوازہ بھی تو ان اکابرین مذرگوں کی دعا اور پھر ہمارے دارالو لطیفی کے شیخ الحدیث اور شہر کٹھیار کے قاضی حضرت مولانا قاضی شمشر صاحب ان کی دعاوں پر کتاب کا رسم اجرابی ہوا ہے اور طلبہ کی دعاوں کے ساتھ اس کتاب کو آغاز کیا گیا ہے مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ان اکابرین کی دعایں اور کہتے ہیں کہ طلبہ کی آمین اور طلبہ نے جو طلبہ نے جو اس کو قبول کیا پسند کیا ہے اللہ تعالیٰ اس محنت کو انشاءاللہ ضائع جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے اور میرے لئے ذریعہ نجات بنائیں گے تو بہرحال دوستو یہ کتاب چھپ کر آ چکی ہے آپ اپنے اپنے مکتبوں میں اس کتاب کو چلائیں جاری کریں اور دینیات کے شعبے میں اس کتاب کو جاری کریں چھوٹے جو بچے ہیں تو ان کے لئے آپ کونسی دعا یاد کرائیں نہیں کرائیں تو آپ اس کتاب کو لے لیں تو اس کتاب میں کیا ہے کہ ساری دعایں آپ دو تین مہینے میں کتاب اکمل کر سکتے ہیں اس میں دعاوں کے ساتھ دعاوں کا ترجمہ بھی ہے اور میں نے یہ کیا ہے کہ ترجمہ میں معنیس کا بھی خیال رکھا ہے مثال کے طور پر جیسے وضو شروع کرتے ہو پڑھنے کی دعا میں ترجمہ میں میں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یہ تو بچوں کے لئے ہوگی کہ جو بچی ہے لڑکی ہے اس کے لئے میں نے لکھا ہے اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں تاکہ ایک ترجمہ میں دونوں کی رعایت ہو جائے یہ بھی ہے کہ یہ خصوصیت ہے اس کتاب کی بہرحال اصل خصوصیت تو اس وقت ہے جب آپ کے ہاتھوں میں یہ کتاب جائیں گی اور آپ کو یہ کتاب اچھی لگے گی اور آپ کو اس کتاب سے فائدہ اگر ملے گا تو میرے لئے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی خوش قسمتی کی بات ہوگی آپ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں چلائیں اگر آپ حضرات اس کتاب کو چلائیں گے اس سے ہوگا یہ کہ میرے لئے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا اور یہ ایک اچھا کام تا قیامت جاری ہو جائے گا تو آپ حضرات خاص پر پر علماء ہیں حضرات اس پر خاص دھیان دے توجہ دے اور اپنے اپنے مقاتب میں اس کتاب کو ضرور چلائیں ردعوت دعاں میں ہیں تو آپ حضرات بھی اس کتاب کو چلا سکتے ہیں ایک بار آپ ضرور اس کتاب کو دیکھ لیں پڑھیں پھر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو خوشی بھی ہوگی اور مجھے ضرور دعاں سے نوازیں گے بہت محنت سے میں نے اس کو تیار کیا دعاں کو بھی تیار کیا ہے اور کئی کتابوں کی ترتیب کو بھی میں نے سامنے رکھ کر کے اپنے سمانچر علاقے میں روز مرہ جو ضروری باتیں ہیں ان پر جو دعائیں ہیں پیش آنے والی جو ضروری چیزیں ہیں تو روز مرہ پیش آنے والی دعاوں کو میں نے ایک جا کیا ہے اور آپ میں نے آخر میں لکھا بھی ہے کتاب میں دیکھیں ابتدائی بچوں اور بچیوں کی سہولت کے لیے روز مرہ پیش آنے والی دعاوں کا یہ مجموعہ مسلور و مخصوص دعا ہے تاکہ سبقاً سبقاً یاد کرنے میں آسانی ہو ترتیب مفتی محمد ورغوب قاسمی تو یہ کتاب ہے آپ ضرور اس کتاب کو حاصل کر اپنے مطلب میں چلا ہے میں ایک دو عنوان بھی پڑھ دیتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں پہلا کلیوہ توییو ہے دوسرا کلیوہ تیسرا کلیوہ ہے تمجید چوتھا کلیوہ توحید پانچوہ کلیوہ استفار ہے چھتا کلیوہ ردے گفر ہے اس کے بعد ہے ایمان مجمل ایمان مفسر پھر اس کے بعد ہے دعا ہے دعا نمبر یہ ہے ہر کام کے شروع میں پڑھنے کی دعا نمبر دو صبح کے وقت پڑھنے کی دعا نمبر دین شام کے وقت پڑھنے کی دعا نمبر چار سوتے وقت پڑھنے کی دعا نمبر پانچ نین سے بیدار ہو کر پڑھنے کی دعا نمبر چھے بیت الخلا داخل ہونے سے پہلے پڑھنے کی دعا نمبر سات بیت الخلا سے نکلنے کے بعد پڑھنے کی دعا نمبر آٹھ وضو شروع کرتے وقت پڑھنے کی دعا نمبر نو وضو کے درمیان پڑھنے کی دعا نمبر دس وضوح سے فارغ ہو کر پڑھنے کی دعا تو یہ ترتیب ہے اس کی مسجد سے نکلنے کی دعا کھانا شروع کرتے وقت کی دعا بسم اللہ بھول جانے پر پڑھنے کی دعا اسی طرح سے دفع قرض کے لئے پڑھنے کی دعا لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں قرض ہے کیسے دفع کریں اس کے لئے یہ دعا صحت و پاک دامنی طلب کرنے کی دعا بیماری دور کرنے کے لئے پڑھنے کی دعا تو یہ سب ضروری دعایں ہیں جس کو میں نے جمع کیا ہے اور اس میں کوئی فضائل وغیرے نقل اس نے نہیں کیا گئے یہ کتاب بازاک تب پڑھانا ہے فضائل کے لئے بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں وہاں پر فضائل بھی موجود ہیں سب کچھ موجود ہیں بہرحال آپ ان کی دیئے سب کتابیں ہیں پہلے ایڈیشن میں ایک ہزار کتابیں چھاپی گئی تھی اور دوسرا ایڈیشن میں نے خود اپنے سرفے سے شائع کرنے کے لئے پریس والے کو کہا ہے انشاءاللہ ایک ہفتے میں دوسرا ایڈیشن بھی چھت کر آ جائے گا آپ حضرت ضرور اس کو حاصل کریں اور اپنے اپنے مقتبوں میں چلائیں اللہ تعالیٰ میرے لئے اس محنت کو اس کتاب کو ذریعہ نجات بنایا تا قیامت اس کتاب کو جانی فرمایا آمین والسلام آلیکم